بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں وسیم ستی آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی ورگار کے حوالے سے اور یہ جانے کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظر میں کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے علی ایمن کڑھنپور صاحب کی اسٹبلشمنٹ کے ساتھ جو ملکات ہوئی ہے اس ملکات کے حوالے سے بڑی کیا سریعہ جاری تھی اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید کڑھنپور صاحب ملکات کے لیے خود نہیں گئے برکہ ان کو وہاں پر زبدستی لے کے جایا گیا ان کو وہاں پر بلائیا گیا اور ان کو وہاں پر میٹین میں جا کے بڑھایا گیا لیکن پاکستان طریقہ صاحب کے کچھ لوگوں کی طرح سے بینات آ رہے تھے کہ کڑھنپور صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں اور جو اسٹبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ان کی میٹین تھی جو ان کی ملکات تھی اس ملکات کا مقصد سے جو ہے وہ خبر پختون ہوا میں جو سیکیورٹی کی صورتیال تھی وہ تھا لیکن آج عمران حان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اڈالہ جیل میں صافیوں سے کفکو کرتے ہوئے اور اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں گے اور گھنڈپور صاحب کا جو اپنا ایک جو ان کا ایک ان کی سٹیٹمنٹ سامنے ہی ہے صافی عمران حان صاحب کے ثروح اس کے پر بھی تفصیلی بات کریں گے اور پھر اس کا نتیجہ آخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آہرکار یہ ماجرہ ہے کیا آپ کے یاد ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جب اپنے جلسہ اس نے بعد منصور کیا تو اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی اور عمران حان صاحب نے وہاں پر صافیوں سے کفکو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آزم صفادی صاحب سے رابطہ کیا اور آزم صفادی صاحب جو ہے وہ بلیسٹر گوھر کو ساتھ لے کر گئے اور جاکہ عمران حان صاحب کو قائل کیا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپ یہ جلسہ ملتوی کریں رالپنڈی میں اس وقت کرکٹ میچ چل رہا تھا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا پاکستان منگلہ دیش کا اس کے بلا تاریخ لبائک کا بھی ایک ایونٹ ہو رہا تھا تو لہٰذا آپ اس جلسے کو منصور کریں اور اس جلسے کو منصور کیا اور اس کے بعد اس بات کی یقین دیہانی کروائی گئی تھی کہ اگلا جو ڈیٹ دی گئی ہے آر تاریخی جلسے کی اس پہ منوان عمل ہوگا اور پاکستان طریقہ انصاف وہ جلسہ کرے گی برحال ایسی ہوا اور اس کے بعد ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ یہ جلسہ آر تاریخہ ہو رہا ہے اس میں کرکافٹر بھی نہیں کھڑی کی جائیں گی اور پاکستان طریقہ انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بیکڈور جو رابطے ہیں وہ بھی دوبارہ جاری ہوں گے ان کا آغاز ہوگا اور شاید دونوں کے درمیان اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان طریقہ انصاف ایک دوسرے کے آج ساستہ قریب آتے جا رہے ہیں یہ تھی حکومتی جو ہے وہ لوگوں کی رائے برحال جس دن جلسہ ہوا آر تاریخہ اور وزیلہ خبر بختون ہوا علی من گھنڈاپور صاحب نے وہاں پر ایک جاریانہ خطاب کیا اور فتح جذبات میں انہیں بڑا للکارہ اور انہیں بڑی جذباتی انتعاد میں وہاں پر گفتگو کیا اور حان صاحب کو جوہاں پندرہ دن کا انہیں الٹیمنٹم دیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر تمام کیسی ختم ہو چکے ہیں ان کو اب جوہاں وہ ان نے کہا تھا کہ دوبارہ ان کو جوہاں وہ خان صاحب کو جیل سے بائی نکلوائیں گے اس کے بعد برحال یہ کلمبی کہانی ہے اللہ تا سٹوری ہے لیکن جو اصلی جو چیز جو اس وقت دیکھنے کا ہوئی کہ اس کے این ایک دن بعد خبر پر تنہاں کی ترجمان کی طرح سے بیان سامنے آیا کہ ایلیمنٹ گنڈاپورز جو سی ایم کی پی کے ہیں ان کو جوہاں وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا اور پچھلے جوہاں تقریباً چھ سات گینٹو سے ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے اور وہ ان کا جو سکوارڈ ہے وہ خبر پختن ہوا ہاؤس میں ہے تو لہٰذا ان کے وارے میں کوئی ملومات نہیں ہے کہ وہ کہاں پر گئے ہیں ان کو کام ساتھ لے کر گیا ہے لیکن یہ جب معاملہ جب ہم نے دیکھا کہ کافی ٹی وی پر اس کے ٹگر چلتے رہے خبریں چلتی رہی اور اس کے بعد برکے خبر مختلفہ کی جو حکومت ہے اس نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے جو ایڈوکویٹ جنرل ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ پشاور ہے کوڈ میں ریڈ دائر کی جائے کہ ہمارے جو سی ایم کی پی کے ایلیمنٹ گنڈاپور صاحب ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے تو برحال اسی آسنا میں پھر سی ایم کی پی کے جو ہے وہ سامنے آئے اور اس کے بعد جو افیشیل جو سٹیٹمنٹ دی گیا وہ یہ تھی کہ جو گنڈاپور صاحب جو تھے وہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں تھے اور کچھ عام لوگوں کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کا جو جو مقصد تھا اور جو اس کا میور جو تھا وہ صرف صرف خبر پختون ہوا میں سیکیورٹی کی سردیال تھی برحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات جو ہے وہ ترہ ترہ کی خبریں آتی رہی معاملات ٹھنڈے پڑھنا چنو ہوئے لیکن جب پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے جب اٹھانا چنو کیا تو اس کے بعد دوبارہ جو غمہ غصے کی ایک نئی جو لیر تھی اس کا آغاز ہوا اور یہ مطابق کیا شروع ہو گیا سوشل میڈیا کے ذریعے اور پاکستان طریقہ انصاف کا افیشی المقف بھی یہ سامنے آیا کہ جس طرح سے عرقین پارلیمنٹ کو اٹھایا گیا یہ انتہائی تظہیر کا میری ذروعیہ تھا اور چونکہ یہ عرقین اسمبلی جو ہے وہ پورے پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں اور کروڑوں لوگ کی نمائنگی کرتے ہیں تو آپ اگر ان کے اگر اس ایوان کا تقدس جو ہے اس کو برکار نہیں رکھیں گے اس قدس کو پامال کریں گے تو پھر یقیناً جو ہے وہ آگے سے اس کا جو ہے وہ ری بٹل سامنے آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو جو آگے سے جواب ہے وہ ضرور اس کا دیا جائے گا تو برحال اسی ایسنا میں علی مگنبور صاحب نے چوبیس گلنے پہلے یمینا ریاض صاحب کے ساتھ جو ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے فون پر جس میں انہیں واضح کیا کہ جو کیا ساری ہیں چاہ رہی ہیں کہ مجھے اغواہ کر کے لے جائے گیا یا مجھے خزب بجا میں رکھا گیا یا میرے بتشدد کیا گیا یہ چیزیں برکر غلط ہیں مجھ سے رابطہ ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا کہ ان کی طرف سے مجھے کال کی گئی تھی اور کال کرنے کے بعد مجھے وہاں پر بلائیا گیا اور میں وہاں پر گیا اور میرا سکوارڈ جو ہے واقعی کی پی کے خوص میں تھا اور میں چند لوگوں کے ساتھ اس میٹنگ میں شامل تھا اور اس میٹنگ کے بارے میں انہیں بتایا ایمیران ریاض صاحب کو کہ وہاں بارے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا بتمیزی نہیں ہوئی بلکہ وہاں پر صرف اصرف جو اس میٹنگ کا مقصد تھا وہ تھا خیبر پختون ہوا کی جو سیکیورٹی کے صورتی آلے اس کے بعد بات چیت ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوئی امران حان صاحب کے کیسز کے حوالے سے گفتگو ہوئی جلسے کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور امران حان صاحب کے ریائی کے حوالے سے بھی وہاں پر بات چیت ہوئی برحال کوئی زیادہ تفسیرات اس کی شیئر نہیں کی گئی نہ گنڈاپور صاحب نے یا ان کی نہ ان کی ان کے تجمعان کی طرح سے نہ خیبر پختون ہوا حکومت کی طرح سے نہ پاکستان تاریخ انصاف کے حکومت کی طرح سے لیکن یہ ایک تاثر موجود تھا کہ گنڈاپور صاحب وہاں پر مرضی سے نہیں گئے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے زبدستی وہاں پر لے گئے اور ان کو جا کے بٹھایا اور ان کو ان سے پوچھ کس کی گئی کہ بھئی آپ نے جو جرسے میں گفتگو کی ہے جو اپنے جرسے میں جو باتیں کی ہیں آپ ان کی بارے میں ان کی چھوڑا وضاعت پیش کریں کہ یہ اپنے باتیں کیوں کی ہیں یہ کس حیثیت میں آپ نے یہ باتیں کی ہیں اور جو سخت رویہ آپ نے اختیار کیا وہ رویہ کیوں آپ نے اختیار کیا اس کی جو وضاعت ہی آج عمران حان صاحب نے جیل کے اندر جو قید ہیں اڈالہ جیل میں صافیوں سے ان نے گفتگو کی اور اس میں انہیں واضح کر دیا ہے انہیں کہا جو علی من گنڈاپور صاحب ان کو وہاں پر اسٹبلشمنٹ ان کو وہاں پر بلایا تھا ان کو وہاں پر لے کے جایا گیا اور گنڈاپور صاحب کو جب اسٹبلشمنٹ وہاں پر ان کو بلایا تو ان کو باقیدہ وہاں پر غائب بھی کیا ان کو خسپے بجا میں رکھا اور جو اور بھی جو ان کے ساتھ گفتوش نہیں دی اس کی گنڈاپور صاحب اس لیے وہاں پر وزاعت نہیں کر رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اسٹبلشمنٹ کی لاج رکھ رہے ہیں اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو غائب کیا گیا تھا وہاں سے تو اب یقیناً خان صاحب کی جو موہ سے نکلی جو بات ہے اس میں کوئی دوسری درائے نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کوئی پالیسی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی یا پارٹی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی پالیسی سٹیٹمنٹ برک خان صاحب نے آج واضح کر دیا کہ گنڈاپور صاحب کو اسٹیٹمنٹ نے وہاں پر غائب کیا تھا اور اس کے بعد جو گفتگو وہاں پر ہوئی یا جو بھی معاملات ڈسکس ہوئے ان کے حوالے سے گنڈاپور صاحب اس لیے نہیں بیس کر رہے ہیں کہ یا کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی کسی قسم کی ڈیبیٹ اس کے بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی لاج رکھ رہے ہیں گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایک طرف ناصر وہ خیبر پختونہ کے وزیر اللہ ہیں بلکہ وہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلسمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے تعلقات جو ہے ان کو بہتر کیا جائے اور ان تعلقات کو بہتر کرنے کا جو ان کے بکھول جو کوشش ہے اس کو کمیاب کرنے کے لیے وہ کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات دوبارہ جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں دوبارہ ٹریک پہ چلے جائیں لیکن فیلحال اس کی کسورتیال ہوتی ہے نظر نہیں آرہی دوسرے جانب جو عرقین پارلیمنٹ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کا جو رییکشن ہے وہ بھی امیان ہار صاحب نے بڑا سخت رییکشن دیا کہ یہ جو عرقین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا یہ انتہائی اس کی جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور جو بیانی اپنا ہے جا رہا تھا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ میں کے جو واقعات ہوئے تھے اس میں آپ نے جو سرکاری امارتیں ہیں جو ان کو پر اپنے اٹیک کیا وہاں پر لوگوں نے جا کے توڑ پڑ گی تو یہ یقیناً ایک سخت عمل تھا ایک غلط عمل تھا جس کی کوئی بھی جس کی جو ہے ومایت نہیں کر رہا لیکن جو آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر سے لوگوں کو اٹھائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر اٹھانے کے بعد آپ لوگوں کو وہاں پر غائب کر دیں گے تو یقیناً یہ بھی پوری قوم کے لیے ایک بڑی افسوس کا ایک لمحہ ہوگا کہ آپ کے عرقین پارلیمنٹ جو کہ کروڑوں لوگوں کی دمائنگی کرتے ہیں ان کو آکے جو سیول کپروں میں لوگ آئیں ان کو اٹھاک لے جائیں اور اس کے بعد ان کو پتہ بنی چلے اور عدالت کے انٹرفیرنس کے بعد ان کو سمن لے جائے اور سپگر کے پروکشن آرڈر کے جاری کرنے کے بعد ان کو سمن لے جائے تو یقیناً یہ بھی ایک افسوسناک اور تشویشناک جو ہے چیز ہے جس کی مضمت جو ہے وہ ہر فورم پر کی جاری ہے لیکن وہ لوگ جو کہ اسٹبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جا رہے ہیں ان کے بقول جو ہے وہ یہ ان کے طرح سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مستمک نون بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے جس ڈگر پر پاکستان طریقہ انصاف پر دوریوں کے بند میں چل رہی تھی اور اسٹبلشمنٹ کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے کیونکہ آیاد صادق صاحب نے جو ہی پروڈکشن آرڈر جاری کیے خیال تو یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید آیاد صادق صاحب بھی ڈٹ جائیں گے اور ڈٹنے کے بعد وہ جو ہے وہ یہ تاثر دینے کے کوشش کریں گے کہ جو ہے اس وقت جو ان لوگوں کو اگواہ کیا گیا پارلیمنٹ خوز کے اندر سے وہ فسائی کیا لیکن انہوں نے اس کے برخلاف جا کر ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اس کے مضمت کی ایک کمیٹی بنائی وہ اس کی انویسٹیکشن کر رہی ہے چار لوگوں کو ان نے اسمبلی کے لوگوں کو مطل کیا 120 دنوں کے لیے ان کو تو اس کے بعد اب یہ جو تاثر دیے جا رہا ہے کہ شاید مسلمی قنون جو ہے وہ اسی اطراب پر چل پڑی ہے جس پر پاکستان طریقہ انصاف تھی تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اس کا آؤٹکم سامنے آتا ہے کیا پاکستان طریقہ انصاف اور اسٹبلشمنٹ کے درمیان کوئی دین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن حالات و واقعات کو کہہ دیکھا جائے اور جب ڈارز کو گنٹ کیا جائے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو رائٹ نو جو اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے اسٹبلشمنٹ کی اور پاکستان طریقہ انصاف کی امران حان ایک طرف جیل کے اندر بیٹھ کے ڈٹے ہوئے ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ بھی نہیں رہے جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ اسٹبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے دونوں اطراف سے جو ہے وہ کافی سخت موقف رکھا جا رہا ہے موقف اپنایا جا رہا ہے لیکن اب جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اگر دونوں اطراف سے اگر دو دو سٹیپ اگر پیچھے اگر چلے گئے تو شاید یہ معاملات جو ہے وہ بہتر کی طرف جائیں گے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اداروں کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے سٹیبل ہوگا جب کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کے اندر جو ہے بس سیاسی جماعتوں کے اگر اپس میں اختلافات ہوں یا ان کا اپس پر مقابلہ ہو تو اس کی کچھ اور جو ہے اس کو انداز بلیا جاتا ہے لیکن جب ایک جماعت اور ایک ادارے کے درمیان ٹکراؤ کی سورتیال بن جائے تو پھر اس کی جو سورتیال ہے وہ کافی ڈیفرنٹ بنتی ہے تو برحال برف جو ہے وہ پگلنا شروع ہونے کے چانسز اور اثار ن نظر آ رہے ہیں احلات لگ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی جانب جائیں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کو سٹیبل کرنا ہے ملک کا جو نظام ہے اس کو سٹیبل کرنا ہے جب تک ملک سٹیبل نہیں ہوگا جب تک ملک جو ہے وہ ایک صحیح راستے پر نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور پاکستان طریقہ انصاف اور جو اس وقت جتنے مشٹیک اولرز ہیں ان کو یقینہ نشیز کا ادراک ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے تمام اد ماتوں اور جو اداروں کا حیاب اس میں ایک پیچ پر گٹھونا انتہائی ضروری ہے